آج ہمارے کیچن میں بننے والی ہے چھوٹی مچھلی بھائی اور بھابی دونوں ہی آئے ہوئے ہیں بھائی کو بہت زیادہ پسند ہے چھوٹی مچھلی اور وہی خرید کر لیا تھا پانچ سو گرام یہ چھوٹی مچھلی ہے جسے باس پتہ بولتے ہیں اور ساتھ میں ہے یہاں پہ ایک پاو گرئی مچھلی آپ کس نام سے جانتے ہیں جلور بتائیے گا اور دونوں کو ہی میکس کر کے بنائیں گے تو پارمپرک طریقے سے ہم چھوٹی مچھلی بنانا بتائیں گے جیسے دادی اور ممی بناتی تھے گھر میں وہیسی بنائیں گے چلیے بناتے ہیں تو یہاں پہ جو مچھلی ہے نا ہمیں اچھے سے انہیں ساف کر لینا ہے کٹ کر لینا ہے اور اچھے سے پانی سے دھو لینا ہے اب بنائیں گے اس کے لیے مسالہ تو ایک مکسر جار میں لگ بک دو لسل کی گاٹھوں کو چھیل کر کے لے لیں گے ساتھ میں دو چمچ سرسو ڈالیں گے پیلا سرسو ڈالیں گے چھوٹی چمچ ڈالیں گے حلدی پاؤڈر آپ چاہے تو سابود بھی لے سکتے ہیں مسالے دو چمچ دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے دو چمچ لال مچھلی کا پاؤڈر ڈال دیں گے ایک چمچ ڈالیں گے جھیرہ پاؤڈر پانی ڈالیں گے اور مہین پیسٹ بنا لیں گے تو جو بھی ہم نے پاؤڈر مسالے استعمال کرے ہیں نا اس کے جگہ پہ آپ سابود مسالے بھی لے سکتے ہیں تو پیسٹ یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اسے اچھے سے پیسٹ لیا ہے اور اب یہ جو مسالہ پیسٹ ہے نا اسے ہم مچھلی کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا جار میں پانی ڈالیں گے اور جو مسالے ہیں نا ان کا بھی ہم استعمال کر لیں گے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اس جیسے آپ دھیار رکھیں اچھی طرح سے جو مسالہ انہیں سے ملا لیں گے مچھلی میں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک تو مچھلی کے حساب سے سواد انسار ہم اس میں نمک ڈالیں گے دو چھوٹی چمس ڈال دیں گے اس میں اچار کا مسالہ تو کھٹے آم کے اچار کا یہ مسالہ ہے تھوڑا تیل بھی ڈالیں گے اچار والا اور اب انہیں ہم اچھی طرح سے ملائیں گے تو یہ جو چھوٹی مچھلی ہے نا اسے اسی طرح سے بنائی جاتی ہے یہ پرمپک طریقہ ہے یہ بنانے کا پہلے جمانے میں اسے مٹی کے برطن میں بنایا جاتا تھا پر ہم اسے مٹی کے برطن میں نہیں بنائیں گے ہم اسے کڑھائی میں بنائیں گے تو اچھی طرح سے ہم نے اسے ملا لیا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے اب ایک کڑھائی گرم کریں گے اور کڑھائی میں ڈالیں گے سرسوکت دیل اچھا یہ جو مچھلی ہے نا اسے بنانے کے لیے زیادہ دیل کی ضرورت نہیں ہے بس 3 سے 4 چمچ تیل ڈالیں گے تیل کے گرم ہوتے ہی اس میں آدھی چھوٹی چمچ میتھی دانا ڈالیں گے اور جو تیل ہے نا اسے ہم اس طرح سے تھوڑا سا کڑھائی میں فائلا لیں گے میتھی جیسے بھون جائے گا اس میں جو مچھلی ہے اسے ڈال دیں گے پوشو اگر جو مچھلی ہے نا اسے آپ کو ایک کھرام دینا ہے آپ اگر اس طرح سے یہ جو مچھلی ایسے نہیں بنانا چاہتے ہیں نا تو اٹھو اٹھو ٹھوڑا تیل میں مچھلی ڈال کر کے کھائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے مسالہ ملانے کے بعد تو یہاں پہ یہ ٹوٹل مچھلی جو ہے اسے ہم نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے ملالیں گے ہلکی ہاتھوں سے اور اس کے بعد اسے ہم اس طرح سے کڑھائی میں فائلائیں گے پتلی لیئر میں آپ کو یہ جو مچھلی ایسے کڑھائی میں اس طرح سے چپکا دینا ہے تو اچھے طرح سے فائلائیں گے جیسے جیسے مچھلی پکے گا اس میں سے پانی ریلیج ہوگا اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو مچھلی ہے میڈیم آج پہ ہمیں پکانا ہے تب تک پکائیں گے جب تک اس کے اندر سے جو پانی ریلیج ہوگا وہ سوک نہ جائے اور اچھے سے نیچے سے ہلکا گولڈن کلر کا نہ دیکھنے لگے تو یہاں پہ مچھلی جو ہے اسے ہمیں اچھے سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فائلہ لیا ہے اور پانی بھی جیسے جیسے پکنا سروع ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ریلیج ہو رہا ہے تو یہ جو پانی ہے اسے ہی ہمیں سکھانا ہے میڈیم آج پہ ہمیں پکائیں گے جسے کی مچھلی بھی اچھے سے کوک ہو جائے گا اور سانتھی ساتھ جو پانی ریلیج ہوگا مچھلی سے وہ بھی اچھے سے درائی ہو جائے گا تو اسے پکنے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا کریں گے کہ یہ جو مسالہ اور جو مچھلی والا پانی ہے نا اسے ہم اس طرح سے مچھلی کے اوپر فیلائیں گے تاکہ یہ تھوڑا جلدی سے سکھے تو اس طرح سے جو بھی پانی ریلیز ہوگا نا اسے آپ اس طرح سے مچھلی کے اوپر ڈالتے جانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر پہ اور اسے سکھانا ہے جب تھوڑا پک جائے گا مچھلی لگ بھگ پان سے سات منٹ اس کے بعد آپ دیکھیں گے نا کی ہلکا تیل ریلیز ہو رہا ہے آپ دیکھیں جو پانی ریلیز ہوا تھا نا اس کے اوپر ہلکا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل دکھنے لگا ہے اور پانی جو ریلیز ہوا تھا نا مچھلی سے وہ بھی لگ بھگ ڈرائی ہو گیا ہے اور تھوڑا بہت بچا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے نا کی اس طرح سے پڑھائی گھما گھما کر اسے ہمیں پکانا ہے چاروں طرف سے کڑھائی جو نا اسے گھومائیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر تک ہم اسے اس طرح سے پکائیں گے جس سے کی مچھلی اچھے سے ڈرائی ہوگا اچھے سے پکے گا بھی اور نیچے سے اچھا گولڈن کلر کا بھی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد لگ بھگ پندر سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے اور اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی پانی ریلیج ہوا تھا مچھلی سے ٹوٹل سک چکا ہے اور اچھے سے یہ پک کر کے تیار ہو گیا ہے اب ہم آج کو بند کر دیں گے اور اسے تھوڑا ٹھنڈا ہو جانے دیں گے اس کے بعد اسے آپ کرما گرم سرف کریں تو اس طرح سے یہ مچھلی بنتی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بہت سے لوگ اسے پکاتے سمینا پلٹ لیتے ہیں پر پلٹنا نہیں ہے ایسے ہی یہ مچھلی بنائی جاتی ہے ایک بار اسے آپ جرور بنائیے گا اب سب کو اس کا سواد بہت زیادہ پسند آئے گا اچھے لگے ویڈیو تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا موسیقا 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 موسیقا